سمرو صاحب اس ایجنڈے کو نہائیت ایمانداری سے اور آسن طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں ریاستی اداروں کی صاف شفاف اور منافع بخش نیچکاری اس حکومت کا عظم ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی اولین ترجیح ہے جو سمرو صاحب کی قیادت میں نیچکاری کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد اس پروسس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے اور میں سمرو صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آپ کو تفصیلات سے اگاہ کریں کہ وزیر اعظم پاکستان جو سیک انڈسٹری کو کارامد بنانے کے لیے جو آپ کے وہ یونٹ جو آپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کو آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے جو پالیسیز انہوں نے ترتیب دیئی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں اور تاکہ ہمارے وہ ادارے جو بیگج لے کے آپ کے کندوں پہ وہ منگائی کا بوجھو وہ بے روزگاری ہو یا اوورال جو چیلنجز ہیں ان اداروں کو فعل کر کے منافع بخش بنا کے ان کی نیچکاری کے ذریعے جو آپ کا ساسہ ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے خرچو بجائے اس کے کہ آپ کا سرمایہ ان دوبتے ہوئے یا نان فنکشنل یونٹ جو ہیں ان پہ سرف ہو تو یہ آج بہت امپورٹنٹ ان کی طرف سے جو ان کی ٹیم نے کام کی ہے وہ آج آپ کو اپرائز بھی کرنے جا رہے ہیں اپ ڈیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ تمام ترجیحات جو ان کی لیڈرشپ میں اس منسٹری نے اب تک وہ اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں موجود ہیں بہت شکریہ سار شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد منسو صاحبہ اور آپ سب کا میں اور پرائیوٹیزیشن میت میں کے میرے سارے ساتھی بہت مشکور ہیں آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے گفتو شنید کا جیسے منسو صاحبہ نے بتایا یہ اس وقت ہماری پوری ترجیح ہے نشکاری پہ اور یہ سلسلہ جو ہے ایک ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اپنے آرڈننس کو پیپرا رونز کو اور مختلف اوقات میں کوٹ کے جو احکامات ہیں ان کو تو جو سٹریٹیجیس سیل ہوتی ہے دس سال بعد پہلی دفعہ ہو رہی ہے ایک ہی پچھلی ویٹی اس کے بعد یہ بہت دیر بعد ہو رہی ہے اور اس میں اکثر دو سال سے لگ بگ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ تو کم سے کم کریں اور کل ہماری بیڈز آ گئیں اللہ کے فضل سے اب جو ہے پائر جو ڈیلیجنس کریں گے اس میں ما شاء اللہ دنیا کے تقریباً ہر جغرافی علاقے سے دلچسپی لی ہے اور کئی اس میں بڑی کمپنیاں پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہیں یہ پاور پلانٹ سے ہمارے جو پہلے آئے ہیں نیشنل پاک مینجمنٹ دو پلانٹ ہیں ایک قصور میں ہے قصور کے پاس بلوکی میں بارہ سو تیس میگا وارٹ دوسرا حویلی بہادر شاہ جنگ کے پاس بارہ سو تیس میگا وارٹ اور اس میں جو دلچسپی ہے وہ ایک قسم کا ملک میں پاکستان میں پاکستان کی حکومت میں اقتصادی بہتری میں جو ہے اس میں اعتماد کا یہ پرپختہ اظہار ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی طریقے سیل ہو جائے گی باہر دا پٹی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے اس کے لئے ان کو دو سے تین مہینے درکار ہیں اور انشاءاللہ جلد اسی فینانشیرے میں اور بھی ہماری جو ہے پالیسی نچکاری کی اس میں دوسرے یونٹ ہیں جی ڈی سی ہے پی پی ایل ہے اور اپنا یہ کنسورشیم والا جو ہے تکنینشن سینٹر اور لاہور میں اپنا سرویسز ہوتل یہ بھی ہیں اس ایمی بینک ہے اس کے بعد اپنا فرس ویمن بینک تو یہ جو پورے فیض میں ہمارے پاس جو ہے ساتھ تھے ابھی جو ہے اٹھارہ ہو گئے یونٹ جو ہم نے نچکاری کرنی ہے اور انشاءاللہ اس میں اور آتے جائیں گے تو آپ سب کا بہت مشکور ہوں میں سیکٹر ہمارے جو ساتھی ہیں رضوان ملک صاحب ان سے کچھ اور آپ کو یہ تکلیل آ دیں گے تینکیو ویرمی جی بسم انداری باقیان اجراحیم میں آپ سب کا مشکور ہوں جی اور اس میں میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتانا پسند ہوں گا کہ نچکاری کمیشن ان لائن ویڈی ویڈی ویڈن آف ڈی پرائیم لیسٹر اینڈ گورنٹ پاکستان جو اور آر سٹرکشل ریفارم سے اینڈا فر اکنومک ریویگل میں ایک ایکٹیو روز پلے کر رہا ہے انیشلی لاسٹ اکٹوبر نویمبر دوزار اٹھارہ میں ہمیں سات انٹیٹیز گورنٹ پاکستان نے اسائم کی جن میں سے ایک لاکھڑا جو تھی وہ ڈروپ کوئی سکس انٹیٹیز جو ہم نے بائی دی اینڈ آف ڈیسمبر ایٹیو ترین ایٹین شروع کی تھی ماشاءاللہ وہ چھے چھے کی چھے جو ہیں وہ ہم اس فنینشل یئر میں وہ کمپلیٹ کر دیں گے سو ہمارا جیسے منسل صاحب نے کہا یہ سٹریٹیجک سیل جو ہوتی ہے سٹریٹیجک سیل میں نوملی ڈیڑھ سے دو سال کم از کم رکھتے ہیں اس کے پروسیسز ہیں اور وہ پروسیسز پیپرا رولز کے تحت ریوٹیزیشن کمیشن ریگولیشنز کے تحت اور ڈیسیئنٹس آف سپریئر کورٹس کو مدن نظر ہم رکھتے ہیں تاکہ ایک شفاق طریقے سے اور ایک ایفیشنٹ طریقے سے سارا پروسیس ہو ہم نے جو چھے انٹیٹیز جو انیشلی ہمیں دی گئی تھی ڈیسیمبر نومیمبر دوزہ اٹھارہ میں میں نے اس پہ ارس کیا دو پاور پلانٹس ہیں اس میں دو ایک کنننشن سینٹر ہے سرویسز ہوتیل لاہور ہے ایس ایمی بینک ہے ہماری پیٹرولیم کے شیرز ہیں اور دو پاور پلانٹس جس کا آر ایل 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 جی بیس پاور پلانٹس ہیں جو کہ بیگ انٹیٹی ہمارے فلیکشپ پروگرامز ہیں یہ انشاءاللہ اسی فنانشل یر میں ایس پر انانسمنٹ میڈ بیڈی آماز آزر صاحب دورنگ دی بجٹ سپیچ وہ ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے اور اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دسپائٹ منی ڈیفکل ٹائمز اور اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ ہمیں ورڈ وائیڈ رسپونس جو ہے ایٹ کمپنیز ہیں ایم فائیڈ فرم پاکستان ان آل ٹرین کمپنیز جو ہیں انہوں نے نہ صرف ایکسپیشن افرنٹرس دیا جو کہ تئیس کمپنی دیا تھا 23 اور اب جو جو انہوں نے رسپو اور جو سیریس بیڈ کے سارے ڈاکومنٹ جمع کروائی ہیں وہ ٹویل پارٹیز ہیں جس میں ایک کنسوشیم فوجی فاندیشن کہ جس میں تین کمپنیز شامل ہیں آجی فیٹلائزر اور ماری پیٹولیم بھی سو دیز ماشاءاللہ ایسی ہیوچ کانفیڈنس ان دی گورنمنٹ پاریسیز اور کراس سیکٹر سے آیا ہے اس میں فائیڈ کمپنیز ایسی ہیں جن میں جیپین تائیلین اور پوریا اور ملیشیا سے جو فرس ٹائم پاکستان میں ان کا ہم نے روڈ شوز کیے دوہا میں اینڈ دبائے میں وہاں پہ بھی انٹرنیشنل انٹرس بہت تھا اس کے ساتھ جو ہماری ریل سٹیٹ کی پروپٹیز ہیں وہ جو پرائم نیسٹر نے ایک ویژن دیا کہ جو انپرڈکٹیو ایسیٹس پڑے ہوئے ہیں منسٹریز کے پاس یا سرطاری محقوبوں کے پاس ان کو سیل کیا جائے اور اس کے لیے جو ریمنیو آتا ہے اس کو گورنمنٹ کو عوام کے فلاو بے بود یا کرزے اتارنے کے لیے یا جو پاورٹی ریڈکشن کے لیے استعمال کیا جائے تو اس پہ بھی ہم نے ٹوئنٹی سیون پروپٹیز کے اوپر جو ساری ڈیو ڈیلیجنٹس بارے ایفی نے کمپلیٹ کر لی ہے نیکس ٹو منٹس میں ان کی آکشن ہو جائے گی مارچ این ایپرل اس میں بھی ایون فارنرز بھی فرم دبائی این قطر این اوورسیز پاکستانی نے کافی انٹرس شو کیا ہے باقی اس میں میں براڈلی یہ آپ کو بتا دوں کہ پرپر ہمارا تین فولڈ ہے ساری پریوٹیزیشن کا ایک یہ جو لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں ان کو کسی طریقے سے لاؤس جو گورنمنٹ پاکستان کو ہو رہا ہے وہ کم کیا جائے اس میں پاکستان سٹیل میلز پہ ہماری ٹاپ پر رائیٹی پہ ہے اسی طرح جو کہ ہم انشاءاللہ بائے اس کی مارا ٹارگیٹ ہے کہ اس کی امیڈنگ کروائیں گے فنانشل اڈوائیزر اپوائنٹ ہو چکا ہے اور یہ جو پر منت ہمیں ایک ہیوچ لاؤس ہو رہا ہے انشاءاللہ ہمیں سٹیٹیجک انویسٹر اور اس سے پانچ سالوں سے بند پڑی چار سالوں سے اللہ کہ انشاءاللہ ہم آپ کی دعا سے اور فل کمیٹمنٹ آف گورنمنٹ اس کو ہمیں سکسیفولی اس ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرے گی اسی طرح ایسیمی بینک ہے وہ لاؤس میں ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے اسی فنانشل ایر میں کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ لاؤس جو گورنمنٹ کو بلیڈ کرتے ہیں ایکانومی کو نیشنل ایکس چیکر کو ختم گورنمنٹ پاور پلانٹ وہ بھی لاؤس میں ہے سینٹ انجینرنگ اور پی کو ان کو بھی ہم انشاءاللہ بائیٹ 30 جون ان کو ہم ڈیویس کر دیں گے یا پریویٹائز کر دیں گے ایک پرپل مارا یہ صرف نہیں ہے لاؤس میکنگ انٹیٹی بلکہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ پروٹینشل پروفیٹ میکنگ بھی ہیں لیکن وہ اپنے کمرشل پروٹینشل کے مطابق وہ پروفیٹ نہیں بنا پا رہی جو جیسے ہم جیسے کہتے ہیں اگر وہ کماری ہیں سو روپے تو وہ کمانے کا پروٹینشل ہے چار سو روپے تین سو روپے جو کمپیربل ریجنل کنٹریز میں ایسی انٹیٹیز کماری نہیں تو ہمارا پرپس یہ ہے کہ اس میں بھی ہم سٹریٹیجک انویسٹرز آئیں اور جہاں پہ گورنمنٹ کا منوپلیز ہیں ان میں کچھ پروٹ سیکٹر کو ہم اوپننگ دیں جسے کہ وہ آکے اپنی انویسمنٹ کریں پیٹرولیم سیکٹر میں وہ جسے کہ ان کی ایک سیکٹرز میں تو یہ پرپس صرف اس میں پیسے کمانا پرپس نہیں ہے پرپس یہ ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں سٹریٹیجک انویسٹرز کے ساتھ ایک انویسمنٹ آئے سو اس بازے سے ہم کیپٹل مارکٹس میں بھی سٹینسلنگ کے لیے اور اس میں اوڈی ڈی سیل کی پی پی ایل ہماری پیٹرولیم پاک پاک ری انشورنس ان میں سے کم از کم دو انٹیٹیز جو ہیں وہ بیفور تھرٹی ایت جون ہو جائے گی اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ کسی پہ ہم کوئی بلوک سیلنگ کے سٹریٹیجک انویسٹرز لے کے آئے جو ان سیکٹرز میں ہمیں ایک ویلیو اڈیشن کریں پرپلز ہمارا یہ ہے ٹوین پرپلز ہے ایک لاؤس میکنگ انٹیز جو پانچ ہیں ان اٹھارہ میں سے جو ہمیں اسائنگ کی گئی ہیں اس وقت ان کی جلد جلد ان کو آف روڈ کیا جائیں ان کے لیے اچھے پرکیٹرک پارٹنرز بھونے جائیں تاکہ ان کو لاؤسز بھی کم ہوں اور ہمیں سٹیڈیجک پارٹنرز ملے اور دوسرا پرپلز جو امپورٹنٹ ہے جیسے میں ارس کیا کہ وہ ہے گورنمنٹ کو نان ٹیکس ریونیو بھی ملے اور اس کے والے سے جو بجٹیڈ اکاؤنٹ امانٹ ہے ان بجٹ فور پرائیٹیزیشن پرسیڈز کے والے سے ہم اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ ٹارگیٹ کو اچیو نہ اچیو کریں گے بلکہ ہم اس کو اچھیڈ کریں گے 30 جون 2020 سو ان ان فرق کے ساتھ آئیان پرسیل جی آپ جی شکیل سبھل سبھل یہ ملے کہ OVVCM کے شیئرز پروک کرنے جا رہے ہیں 7% اور اب یہ ریسنٹ لی OVVCM کی شیئرز آمدی پائسیس آمدی سڈن نیچے گئی اس کی بائنگ ہوئی سیلنگ ہوئی پھر بائنگ ہوئی تو یہ رومرز تھی کیا ہوا یہ کم سے چھوٹے سامار ٹھائیٹا کو اپنے زیادہ نحسان بہت فائدہ جس تھا کوئی آپ پیسی بورٹ میٹنگ ہوئی اس میں کسی قسم کی کوئی اس پر بات ہوئی اور سیکنڈ اور نان ٹیکس رگو کی وقت میں اس سال جون تک کتنا آپ رہے نیچکاری کے پروسس سے جی جی اوڈی ڈی ڈی سی کے شیئرز کا ایسی سی پی اس کو دیکھتا ہے وہ دیکھیں گے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں پر کوئی ریومر ہمیں سن نہیں اور دوسرا آپ کہتے جو آپ نے اوڈی سی کی بات کی ہے اس میں جو مارکٹ میں فلکشویشن آئی ایک دن کچھ گھنٹے کے لیے اس کے بات جیسے یہ ہمیں علم ہوا کہ یہ ریومرز ہیں ہم نے دیوننگ سیشن ایک کٹیگورک ریبٹل نا ہم 10% بیچیں ہم up to 7% بیچیں گے اور discount کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کا جب یہ فنانشن advisor transaction structure دے گا then we will decide and you see اس کا فرق یہ آیا کہ وہ مارکٹ اس دن ساڑھے 400 point minus تھی it rebounded after our clarification within session اور یہ end میں 34 positive پہ باند ہوئی جو average ok 63 پہ ختم ہوئی so that means کہ ہم نے اپنی طرف سے privatization کے طرف سے کوشش کی کہ یہ اور آئندہ کے لیے ہم اپنی SOPs بھی رکھ رہے ہیں تاکہ اس قسم کی rumours ہوتی ہیں وہ timely dissemination ہو اور انہیں check کیا جائے ویسے at the same time we are taking up with the regulators تاکہ اس میں دیکھیں اگر کوئی اس قسم کی ہے جو فال پلے کی تو اس کو پروب کیا جائے یا دیکھا جائے اور تاکہ آئندہ کے لیے اس کا صدباب ہو لیکن شکر ہے کہ وہ اس دن timely intervention سے چیزیں وہ رک گئیں بلکہ مارکی رکمری کی طرف چاہ نہیں ڈیمیج اس لیے میں آپ کا ارس تو نہیں ہوا کہ سٹارٹ میں ہی رپورٹیڈ لی یہ شیر شیر پہ گر گیا اب تین گھنٹے چار گھنٹے مارکیٹ نے جب نہیں اس کے کوئی چینج آئی اور مارکیٹ باقی نے بھی اس کا نیگٹیو امپیکٹ لینے شکر دیا اور مارکیٹ سے آئے اور ہم نے تمام پہلے ٹیلی فون پہ بتایا کہ اس رون اور چساب حالانکہ وہاں پہ جیکو آباد میں تھے وی کونٹیکٹی ہم وی بری کائنٹلی ہی اگری کہ ہمیں فوری طور پہ اس ربطل دینا چاہیے اس پہلے ہم نے میں نے ٹیلی فون پہ لوگوں کو بتا جیا کہ اس رون اور یہ کوئی کسی نے اگر ریومر دی ہے تو اس کو ہم ریفیوٹ کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ آپ پتا ہے کہ سسٹم میں کچھ سٹن فلاوز ہیں سسٹم بٹ وی ان کلیبریشن وی ٹی سٹاک اسٹینج ان سی سی پی بجت میں ڈیٹس ورہ بے انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا اس سے بہت زیادہ ہوگا ڈیٹس وی ایک سٹم ہی بی اگر اس پی کے بات پی سٹم شروع کی جا گیا اور سپریم کوٹ کی جو ایک زیادہ ہے اور پہلے بھی سپریم کوٹ کوئی ایسی معاملہ لٹکا تھا کیونکہ شباب آپ کی چیزیں نہیں تھی اگر اس میں آپ کوٹ پی پی کوئی پاو پلانٹس کو دیں ایسی دیں اس میں بی اتنا بی ٹھوٹ ہوئے ہیں جس کی اچھے بی ہوگی بلکل صفاف طریقے سے ہوگی کسی کو ایسا نہیں دیا جا رہا سٹیل میل کا فنانشل ایڈوائزر اپوائنٹ ہو گیا اس کے دیوائیول کے لیے تو وہ بھی سلسل پاکستان 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 کی بات پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے نہیں کہہ رہے ہیں ایسی انٹیٹیز آسو بھی وہ تو بیٹ پہ آئیں گے نا انٹیٹیز اور جو تیپلال ہمارے کے لئے بھی اچھین بیٹ ہوگی ہمارے آٹ آف ایٹین ہم نے فورٹین فنانشل ایڈوائزر جو ہیں وہ پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ فنانشل ایڈوائزر کو پوائنٹ کرنے کا in the light of پیپرا رولز and اسی ریقلیشن it's a process of 4 to 5 months so ہم نے تھارا میں سے چودہ کے ہو چکے ہیں باقی چار کے next 3 weeks میں complete ہو جائیں گے FAs FAs جو ہے وہ transaction structure دے گا ہار انٹیٹی کا اور انٹیٹی میں بتائے گا کہ اس کا market میں potential کیا ہے government کو best proceeds کیسے مل سکتی ہیں اور پھر CCOP board PC board cabinet committee on privatization and then cabinet اس کو ratify کرتی ہے جو بھی transaction structure ہوگا اس کی basis کی اوپر پھر ہم یہ bidding کرواتے ہیں this is the process اور اس نے وہ جو best possible proceeds کا ہمیں possible ہوگی and plus at the same time جو کہا جہاں کہ ہی ہمیں strategic investors ملتے ہیں جو کہ sector میں کوئی اپنی contribution کر سکتے ہیں i think we will going for that ایک میں دیکھیں میں پھول ہے نہیں اماؤنٹ فور کو کس لئے کرے نہیں وہ تو بیڈ میں آئیں گے سر انشاءاللہ بیڈ میں آئیں گے نہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ بینچ مارک آپ سیٹ کریں گے پہلے انویسٹر کے لئے بینچ مارک کو رکھتا بینچ مارک ہوں گے اس میں یہ تیہ کرنا ہوگا کسی انٹیٹی میں ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ کہیں ڈسکاؤنٹ دینا ہے یا نہیں دینا کچھ انٹیٹیز میں مارا خیال ہے کہ وہ بہت اچھی ہیں ان میں ہم نے پریمیم پہ بیچنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈسائیڈ ہوں گی at the time of the approval and consideration of transaction structure by the competent فورا بیسرینس کارڈر سے اچھ میرے پیئی question یہ ایک تو ڈسکاؤنٹ کے بالنسے کس لئے کبھر آگئی کبھر آگئی کبھر ڈو ٹو ڈونٹی ڈمین تا جو ملائی جو ڈسکاؤنٹ نے تو اس کے اکر کیا پورج ایسا کہ آیا جو ہے پاکستان جو ہے اس پہ بھی ہے یعنی اور سیکنڈی یہ ہے کہ تے الیکٹی کا کفتی عرصے سے پڑی سیزم ہو رہے ابھی تک وہ پرابم ہو جی جی اعتصلاحات پہ میں آپ کو یہ ارز کرتا ہوں کہ اعتصلاحات کا فور دی فرسٹ ٹائم آفٹر الیون یئرز آفٹر ہمار آور ریلینٹلیس فالو اپ ویڈ دی اعتصلاحات انہوں نے ایک پرپوزل دیا ہے پہلے یہ بات نہیں چاہ رہی تھی یہ پچھلے ڈیڑھ دو ماہ پہلے ایک کاؤنٹر پروپوزل انہوں نے دیا ہے جس میں اگزیکٹ اماؤنٹ میں اس لیے نہیں ذکر کرتا ہے it's higher than that what you are saying لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک کانفیڈنشل ان کی condition ہے unless we seek their approval but it's higher than that لیکن ہم نے اس کے لیے جو انہوں نے certain preconditions بھی ساتھ دی ہیں تاکہ آپ کے سارے issues ایک framework settlement کے تحت پورے ہوں جس میں ساری parties ہمارے چونکہ UAE کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کو ایک نہایت ہی amicable طریقے سے ہو ورنہ یہ legal ایک ایک آپ کے ریکورس ہوتا ہے لیکن اس purpose کے تحت کہ اس کو ایک amicable طریقے سے کریں تاکہ future میں بھی UAE سے اور غلق سے ہمیں investment آئے تو ہم نے ان کو ایک counter proposal جو انہوں نے دیا ہے اس پہ اوپر ہم نے اپنا position form up کر لی ہے in consultation with the relevant industries اور یہ ہم ان کو convey کر رہے ہیں and then we will start the serious negotiations on that hopefully we can come to some mutual agreement which is a win-win for both the parties regarding karachi electric میں آپ سے بتاؤں کہ karachi electric میں private eyes ہو چکا تھا جی وہ تو پہلے private eyes ہو چکا تھا اب چونکہ اس کو ایک private party دوسری private party کو وہ اپنے share جو 66% ہے وہ منتقل transfer کر رہے ہیں لیکن اس میں condition ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جب بھی یہ party transfer کرے گی اپنے share دوسری نئے party کو تو وہ privatization commission سے national security certificate لیں گے اب اس national security certificate کی certain conditions ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ministries نے اپنی power ministries نے پچولیا ministries ہیں سولہ سے زیادہ سولہ سے زیادہ تھی جن میں سے نو ministries جو ہیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی certain conditions کہیں کہ یہ چیزیں سب سے بڑی important تھی کہ ان سے ہمارے کچھ receivables ہیں کہ electric والے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے گورن کی طرف سے certain receivables ہیں سو یہ receivables and payables کا issue جو ہے یہ ایک main issue ہے جو کہ problem تھی تو the extent کے جہاں پہ agreement ہونا ہے with the شہنگھائی اس میں privatization نے جو اپنے دو اگریمنٹ جس کے اپنے term میں کہتے ہیں deed of extinguishment جو outgoing investor ہے اس کے ساتھ اور deed of undertaking جو incoming شہنگھائی والے ہیں ان کے ساتھ ہونا ہے وہ ہمارے finalize ہو گئے ہیں صرف جو receivables and payables and thereafter جو اس کے بعد follow up agreements ہونے ہیں with power ministry regarding power purchase petroleum ministry and gas for provision of gas and implementation you have what they call is facilitation agreement and other یہ اس کے follow کریں گے ہم نے اس کا mechanism tag کر لیا ہے اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں وہ time line جاننا چاہ رہا ہے time line ہم نے ایک proposal جو اس کو سیٹل کرنے کے لیے ایک کہنے اس کو either it can be settled through judicial process or through some arbitration or referee ہم نے ایک proposal بیجا ہے تو شہنگھائی hopefully they will very soon we are in touch with them continuously بلکہ کل بھی میٹنگ ہوئی تھی کل ان کی ایک اور ڈیلیگیشن ان کے لیے ریپزینٹیشن کرنے آ رہا ہے تو ہم continuously there we are in touch تاکہ اگر ہماری terms کے ساتھ تاہہ ہو جاتی ہیں for referee or arbitration i think this issue can be resolved on fast track basis let's hope i mean things move in the in the right direction and the way we both are i'm very keen اس فننیشل year میں ہو جاتی ہے اس فننیشل year میں 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 نہیں اس لیے کہہ سکتا کیونکہ یہ چائنیز جو اور وہاں پہ جو certain regulatory approvals ہیں نا وہ ایک بڑا ایک time consuming ہے ان کا ایک process ہے وہ different levels پہ ان کی regulatory approvals ہوتی ہیں negotiations جب final ہو جائیں گی وہ جب approvals آئیں گی پھر ہماری regulatory approvals ہیں جو ہم نے اپنے different اداروں سے لینی ہیں تو we will try کہ جتنا جلد ہو سکے یہ کریں but the progress substantial progress اس میں ہو رہی ہے financial statement بھی نہیں تھے وہ بتا دیتا ہوں ایک financial statement بھی ان کے key electrical ہی تھے وہ بھی ہم نے latest ان سے کماری ہیں اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ان کے لیے problem کا باعث تھی وہ اب resolve ہونے کے امکانات government کو ان کے پیسے نہیں آئیں گے thank you sir یہ بتائی کہ 32 properties میں پاکٹی نیا پاکٹی مہتر سسائیٹی کو دی جانی ہے اس میں یہ سموں کے اندر بھی ہیں تو کیا آپ تک میں وہ ccii کے اپنے پر لے چکے ہیں اور اس پاس کیا پاس بھی لیا جائے ہیں نہیں دیکھیں میں پہلے ارزتار دوں کہ 32 properties وہ تھی جو کہ total identified کی تھی ministry میں ccii کے یہ domain میں نہیں آتا domain وہ چیزیں آتے ہیں جو federal legislative list part 2 میں ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ نہیں آتی یہ 32 تھی 32 میں سے پانچ ہم نے deal list کی ہیں اب 32 نہیں صرف 3 properties ہیں only 3 2 in karachi and 1 in lahore جو کہ نیا پاکستان 30 کو دی گئی ہیں تاکہ لوگ prime minister کا جو vision ہے low cost housing for the poor and underprivileged وہ ان کے لیے گھر بنائے جا سکے and we expect کہ lahore واری property میں انشاءاللہ جو ہمیں بتایا گیا ہے around 10,000 apartments اس میں بن سکتے ہیں so i think اس لئے ہم نے وہ 3 properties ہیں let me clarify basically وہ 3 federal government entities province کی نہیں باتہ وہ province کی نہیں تھی اس لئے province کو اس حوالے سے on board لینا ضروری نہیں تھا اس میں جو 3 دی گئی ہیں ان کو only 3 جو lahore والی property ہے وہ تقریباً کوئی 840 کنال کی ہے اور اس طرح ہی جو پراچی والی properties ہیں اس میں سے 50 پنال کی ہے اور 3rd one جو ہے وہ بھی i am not exactly clear لیکن وہ بھی تقریباً کوئی 8 10 acres لیکن exactly آپ کو بتا دیں گے 15 acres لیکن اس کی الہار والی 840 ہے جو کہ clear ہے اور اس میں بالکل ready to launch this program اور کراچی والی میں بھی وہ تھوڑے سے issues ہیں لیکن وہ they are taking up with the sin government as well as the number one priority یہ دیکھی گئی ہے کہ وہ جگہیں جو کسی نہ کسی litigation میں involved تھی ان کو اس لیے second phase میں یہ لے کے گئے ہیں تاکہ کوئی litigation کوئی second ownership ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں کو housing authority کے حوالے کیا گیا ہے with certain initiative یہ نہیں ہے کہ ان کو دے دیا گیا ہے جو privatization نے وہ جگہیں جب ان کے ساتھ ایک arrangement کی ہے تو arrangement کا مقصد یہ ہے کہ پرائی منسٹر آف پاکستان کا جو سستے گھر فراہم کرنے کا وی ان ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور وہ public کی property public interest میں خرچ ہو وہ privatize نہیں ہو رہی وہ ایک entity سے دوسری entity کو transfer ہو رہی ہے اور for the best public interest ہو رہی ہے تاکہ وہ housing scheme آگے بڑھے اور جو پرائی منسٹر بار بار یہ کہتے ہیں کہ housing sector یہ وہ سیکٹر ہے construction industry کے ساتھ جڑی باقی 42 industries جو ہیں وہ ان کا پہیا چلتا ہے تو جب یہ construction of houses شروع ہوگی تو ultimately پاکستان کی 42 industries کا پہیا چلے گا اور جس میں job opportunities create ہوں گی wealth creation ہوگی اور مہنگائی مہنگائی جیسے عذاب سے آپ کو نجات ملے گی اور آپ کو گھر دستیاب ہوگا چھت ملے گی سائبان ملے گا سر ایک بیال کر دوں یہ جو پاور پلانٹ سے ان کیلئے سی سی آئی کی اپروول کی ضرورت تھی جو آریل ایجی کیا وہ مل گئی تھی نہیں وہ جگہ کی بات کر رہا ہے ہاں بتا جس میں میرا پسیل سوالے سے کہ کوئی ایسا میکنیزم پہلے طرف اپنا طرح تو اسزاری مبارک نہیں جو انشاء آباز سے ہوں میرا پسیل سوالے سے یہ کوئی ایسا میکنیزم آپ نے تیار کیا ہے کہ ماضی ویڈی سراح حکومت تم کے اوپر جو ہے سوالیں نشان رہا ہے ہمیشاہ اور یہ حکومت جو آپ بڑے کمات کر لئے تو کوئی ایسا میکنیزم تیار کیا ہے کہ کوئی سوال یا نشان رہا آئیتا اس جو آپ پروجیکٹنگ نشکاری کے اپنے امراض سے اٹھائے جاسکے بالکل اسی لئے میں نے حرص کیا کہ سارے رولز ہمارے اپنے آرڈیننس کے حساب سے پیپرا کو متنظر رکھے کوٹ کے مختلف ڈائریکشن جو ہیں مختلف کیسے میں ان کو اور ایک ایک چیز کر کے پورا ہم نے جو ہے تاکہ کہیں کوئی اطراض انشاءاللہ نہیں اور یہ پروپٹیز کی جو بھی ہوگی یہ اوپن آکشن ہوگی they will be published in the newspapers تمام لوگوں کو ایک opportunity دی جائے گی کہ they can come and participate and see for themselves کہ ایک بالکل transparent طریقے سے یہ اوپن competitive auction ہوگی اور میڈیا کو حسوسی دعوت دی جائے کہ یہ وہ وہاں بیٹھے ہیں وزیران صاحب کی بالکل واضح جو ہے instructions ہے کہ صاف صفاف طریقے سے اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ privatization کا program mashallah بہت broad based ہے لگتا اس طرح ہے کہ یہ slow اس لیے کہ یہ چینیں ایسی نہیں ہیں جو ہم فوری طور پر لے جائیں مارکٹ میں اور ان کے سیل کریں ایک processes follow کر کے وہ ہم نے processes substantially seven entities کی حد تک 70% complete ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو باقی ہیں اس کے اوپر بھی 50% 40% ہو چکے ہیں یہ جیسے ہی ان کی culmination جیسے میں نے کہا اس financial year میں ہم expect کر رہے ہیں کہ minimum چھے انٹیٹیز جو ہیں وہ ہم ان کو privatize کریں گے ڈیویسٹ کریں گے یا سٹیل مل کے کیس میں revival کا plan جو ہے وہ انشاءاللہ successfully اپنی کلمنیشن کو جائے گا thank you ڈیویسٹ کریں گا میں نے آپ بتایا کہ وزیراعظم صاحب نے ڈیویسٹ کریں گے وہ آپ کے لئے دستیاب نہیں ہے ڈیویسٹ کریں گے ڈیویسٹ کریں گے پیکو کے حوالے سے بھی یہ ہے اس طرح گدو لاؤس میں ہے سٹیل مل کا لاؤس کوئی سوہ ارب رپیہ پر منت ہے سو یہ فائیو انٹیٹیز ایسی ہیں جو اس وقت ڈیویسٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ ان ٹیس جون سے پہلے والے میں شامل سوائے گدو کے جو کہ اس سال میں ہی نیکسٹ یئر میں ارلی فرسٹ کوارٹر کی سیکنڈ کوارٹر آف تھی نیکس سینیکشنل یئر میں ہوگا باقی جو ہیں انشاءاللہ ہم اس سال میں ہی یہ جو لاس میکنگ انٹیٹیز ہیں یہ اس کو کوشش کریں گے یہ ڈیویسٹ ہو جائے میں اکیاتی طور پر اضافت کر دوں میری کوئی ارازی جہاں آپ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی نہیں ہے ایک رپورٹ ڈی سی صاحب ربنائی ہے اس میں سارے واضح ہو جائے گا جب وہ ریلیس ہے سمرہ صاحب لاسٹ کوسٹن لے لیجئے کہ پیٹی سی ایل کی نجھکاری بھی شفاق طریقے سے ہوئی تھی اوپن بیڈنگ کے طرح لیکن اس کے بعد ایک انڈرینڈ ڈیل سعودیہ میں ٹو پوائنٹ سنپنگ پر شیئر وہ ہوئی تھی لیکن کے بعد میں وہ ٹو پوائنٹ نائن فائنٹ کے بارد ان کو ایڈنسٹرین دے دی گئی سب کچھ اور ایٹی ایٹ ایٹ ملین بوخ نہیں نہیں سکتے ایٹ 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 سالات سعودیہ میں ہروں کوئی ڈیل نہیں ہوئی آپ کو ایک پوائنٹ سکس بلین ہے اس وقت تک سب سے بڑی انفلو تھی اور یہ بورٹ پر ایٹی سیل کی ملازمین ہوں گے ان کی سرویسز کو جاورس کو سیکیور کیا جائے گا جو اور جو سکر یہ ایک یونٹ ہے ان میں کتنے سکھ ہیں اور کتنے پروفٹ میں جو آپ نے آپ سے ارز کی ہے ابھی بتایا میں نے سٹیل میل جو ہے وہ لاؤسز میں ہے اس ایمی جو ہے لاؤسز میں ہے گدو جو ہے وہ لاؤسز میں ہے یہ جو آپ کا جو سندھ انجینئرنگ ہے وہ لاؤسز میں ہے اس طرح انپرڈکٹیو پروفٹیز جی اب میں پیٹی سیل کا جواب دے دوں ان کو پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں آپ کلیر کر لیں کہ جو انیشل بیڈنگ ہوئی تھی وہ ایتی 2.6 بلین ڈالر ٹھیک ہے جی for 26 بی کلاس شیر جس میں with management control with management control وہ ایک privilege شیر ہوتے ہیں تو 2.6 میں سے انہوں نے انیشلی 1.5 دی ہے آپ افرانٹ اور 40 ملین ڈالر قسطوں میں دیئے that means کہ 1.8 بلین ڈالر پہ کر دیئے گئے تھے باقی رہ گئے تھے 800 ملین ڈالر جس کے اوپر یہ ساری جو بات ہو رہی ہے تو ہم negotiation کر رہے ہیں اس میں کچھ condition تھی کچھ properties transfer ہونی تھی وہ ایک detail issue ہے اس پہ اگر آپ separate چاہیں گے تو we can have another press conference یا آپ کے ساتھ ایک session کر لیں گے جس میں بات کو ان کو سب پتہ ہے کہ آپ کو چھیڑ رہے ہیں بہت میرے پہ جناب شکریہ اس کو ایک اور ملک جائے گا سوال کریں شروع کریں جی ریڈیو چائے بھی انہوں نے پھلائی ہے کی نہیں ٹی آئیو صاحب یہ ان پر ڈبل ہو نہیں چاہیے یہ نا ڈبل شیفٹ ہے ڈبل شیفٹ کب اندوبست کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزاد اکبر صاحب آپ کو ہمارا جو سابقہ دوار میں اپنے یاروں دوستوں بال بچوں اور اہل خاندان کو نوازنے کا جو عملی شاہکار تھا وہ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں کہ یہاں کس طرح ایک تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے بچوں کے وسائل اپنے بچوں پر کس طرح سرف ہوئے ہیں قوم کے بچوں کا مستقبل تاریخ کرنے والوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بیرونی ممالک جاہداد نے بنا کے کیسے روشن کیا اور ان جاہدادوں کی منی ٹریل دینے سے وہ انکاری تھے لیکن انہوں نے کس طرح انہی محلات میں بسیرہ کیا ہوا ہے تو کچھ ایک لیڈرشپ تھی نیچے ہواری بھی باز نہیں آئے انہوں نے ابھی مالک نیمت کو جس طرح اپنا حق سمجھ کے ہاتھ صاف کیے یہ آج میرے بھائی جو ہیں اس پر روشنی ڈالنے آئے ہیں تو ورٹو ہیم جی شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں آج بہت زیادہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں تو میں بڑا مختصر رکھوں گا لیکن ایشو بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر کچھ ریپورٹنگ بھی آج ایک دو دن میں ہوئی تھی تو کچھ مس ریپورٹنگ بھی ہوئی تھی تو وہ بھی ذرا کلاریفائی ہو جائے گا ایشو ہے بسپ کو لے کے یہ جو جو بنزل انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے اس کے اندر کچھ لے کچھ دنوں سے آپ کے پاس نیوز بھی تھی کہ ایک اوورالڈ ڈیٹا آیا ہے جس کے اندر گارنمنٹ افیشلز خود یا ان کے سپاؤزز رشتہ دار جو ڈائریکٹ ابھی تو ہم دوسرے رشتہ دار پہ نہیں جا رہے صرف سپاؤز پہ آ رہے ہیں انہوں نے کیسے مس یوز کیا اس پورے پروگرام کو اور جو بسپ نے اس کا انیلیسز کیا وہ نادرہ کے ڈیٹا بیس ان کا جو بائیومیٹرک ویریفیکیشن کا پروسس ہے اس کو اس کے ساتھ اس سے ویریفیکیشن کر کے اور پھر جو پیمنٹ سسٹم ہے ان کو کر کے جو ٹوٹل ڈیٹا انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا وہ کچھ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک براڈر جو پرنسپل ڈیسیزن فیڈل گورنمنٹ نے لیا ہے اور اس کے اوپر ایک اصولی بات ہے وہ کرنا بڑی ضروری ہے کہ دیکھئے بسپ پروگرام ہے ابھی اساس پروگرام ہے مختلف ادوار میں سوشل ویر فیر کے مختلف پروگرام شروع ہوئے ہیں لیکن اس سب پروگرام کا جو بیسک ایسنس ہے وہ بیسک ایسنس ہے کہ جو خطے غربت سے نیچے پاکستان کے شہری ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں ان کی مدد کی جائے ان کی دادرسی کی جائے انہیں ایکوپ کیا جائے تاکہ وہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے اور مشکل مسائل کا وہ سامنا کر سکے لیکن جہاں کرپشن اور لیک اف ٹرانسپرینسی نے باقی شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے یہ ایک وہ کام جو کہ سوشل ویل فیر کا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں ایک انسانی جو آپ کے اقدار ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم اس چیز کو تو آپ نے کرپشن اور نیپوٹیزم سے مبرہ رکھنا تھا لیکن اوورال ڈیگریڈیشن اتنی ہو چکی نظام کے اندر اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو چکے کہ اس جیسا بھی ایک پروگرام جس کی اگر آپ باقی باقی شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے جس آپ کانسپٹ کو دیکھیں تو ایک بڑا اچھا کانسپٹ ہے ہماری حکومت نے اس کے اندر اوور ٹو ہنڈرڈ بلین مختص کیا ہے اساس پروگرام کو لے کے کانسپٹ یہی ہے کہ آپ غریب کی کفالت کریں گے لیکن اب یہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دس بارہ سالوں میں پندرہ سالوں میں اس پروگرام کے اندر بھی لوٹ مار کی گئی ہے اور بالکل ایک بازار گرم تھا لوٹ مار کا اب یہ جو انیلیسز ہوا اور یہ جو ڈیٹا سارا سامنے آیا یہ بسپ نے خود کیا اور کریڈ جاتا ہے جو ڈیڈرشپ ہے وی بسپ کے اندر احساس پروگرام کے اندر ڈاکٹر سانیہ ہیں ان کا پورا سطاف ہے نادرہ کا ڈیٹا بیس ہے تو اوورال جو ڈیٹا سامنے آیا ہے جو سرکاری امال ہیں سرکاری ملازمین خود یا ان کے سپاؤزز ایک لاکھ چالیس ہزار بینیفیشری ہیں بسپ پروگرام کے جنہوں نے بسپ سے یہ وہ ڈیٹا ہے جو پیسے ویڈڈراغ کر چکے ہیں یہ صرف اس میں دو کیٹیگریز بنائی گئی ایک وہ لوگ جو کوالیفائی ہو گئے جنہوں نے کوالیفکیشن میں اپنے آپ کو کوالیفائی کیا لیکن اس کے ساتھ یہ جو ایک لاکھ چالیس ہزار وہ ہیں جو کوالیفائی ہونے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی انہوں نے ویڈراؤ کیے جو منتلی اس کے اندر سٹائپنڈ ملتا ہے وہ یہ ویڈراؤ کرتے رہے یہ ایک لاکھ چالیس ہزار کا ڈیٹا ہے اس ایک لاکھ چالیس ہزار کے ڈیٹا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گریڈ ایک سے لے کے گریڈ سولہ تک کا حصہ ہے جو کہ میجر چنک ہے اس ایک لاکھ چالیس ہزار کا اس میں سرکاری لوگ ملازمین خود بھی شامل ہیں اور اس کے اوپر جو ان کے سپاؤزز ہیں وہ شامل ہیں ان کی اہلیہ دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے گریڈ سترہ سے لے کے گریڈ بائیس تک ابھی جو میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ گریڈ سترہ سے لے کے گریڈ بائیس تک کا ہے کیونکہ گریڈ سترہ سے لے کے بائیس تک تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ تو افسران کی کیٹیگری آتی ہے جن کو آپ کے ٹیکس پیر کی پیسوں سے تمام اسائشیں تنخواہیں ہر چیز ملتی ہیں اور ان لوگوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا اور یہ لیک آف ٹرانسپرنسی ہے نظام کی اور اس کے اندر جو ریگولیشن ہے اس کی کہ یہ سلسلہ سالہ سال چلتا رہا اور وہ پیسے ویڈڑا کرتے رہے وہ جو ٹوٹل تعداد ہے وہ دو ہزار سینتیس افسران اور ان کے اہل خانہ میں بھی صرف ابھی بیگمات ہیں یہ دو ہزار سینتیس کا ڈیٹا وہ ہے جو لوگوں نے کوالیفائی کیا یعنی کہ ایکٹیولی انہوں نے اپلائی کیا وہ کوالیفائی کیے اس کے بعد ان کو ان کا یہ عظیفہ شروع ہوا اور اس کے بعد وہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے تحت جو اس کا کارٹ سسٹم ہوتا تھا اس سے انہوں نے پیسے بھی ویڈڑا کیے تو یعنی کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں رہ جاتی یہ تو وہ بڑے پرکس کیسز ہیں جہاں پہ پورا ایویڈنس موجود ہے کہ وہ تواتر سے یہ پیسے ویڈڑا کرتے رہے ہیں اس ڈیٹا کو فردر ہم نے آہ ریجن وائز بھی بریک ڈاؤن کیا ہے تو پہلے میں آپ سے ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں اور پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ان کے خلاف ہم کیا کاروائی کر رہے ہیں سب سے پہلے آہ ہم اے جے کے سے شروع کرتے ہیں اے جے کے میں آہ وہ گارمنٹ آف سران جن کے سپاؤزز نے اہلیہ نے آہ یہ بینیفٹس اٹھائے ان کی ٹوٹل تعداد نو ہے نائن اے جے کے میں کسی بھی سرکاری افسر نے خود بینیفٹ نہیں اٹھایا دوسرا ریجن ہے بلوچستان کا یہ میں الفیبیٹکلی جا رہا ہوں بلوچستان میں وہ گارمنٹ آف سران جو گریڈ سترہ آباو تھے سترہ سے لے کے بائیس تک جنہوں نے خود سرکاری افسر ہوتے ہوئے یہ بینیفٹ لیا اور پیسے ویڈڑا کیے وہ ٹوٹل تعداد ہے سترہ اور جو جنہوں نے اپنی آہ سپاؤزز کو یہ بینیفٹ دلوایا وہ ہیں پانچ سو سینٹیس تو ٹوٹل تعداد بلوچستان کی بنتی ہے پانچ سو چوپن فائی فیفٹی فور لوگ ہیں جنہوں نے خود یا اپنے سپاؤزز کو بلوچستان میں تواتر سے بسپ کا بینیفٹ دلوایا پیسے ویڈڑا کیے گی پھر بسپ جس نے یہ سارا کام کرنا ہے اس کے اندر بھی گریڈ سترہ سے لے کے بائیس تک چار افسران ہیں جنہوں نے اپنے سپاؤزز کو یہ بینیفٹ دلوایا آہ صرف میں بسپ کی حد تک آپ سے کلیر ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں اس میں گریڈ آہ ایک سے لے کے سولہ تک انتالیس لوگ اور تھے جنہوں نے یہ آہ بینیفٹ لیا تو ایک سے لے کے سولہ تک بسپ کے انتالیس آہ ملازمین اور سترہ سے لے کے بائیس تک جو ہیں وہ آہ چار ملازمین ان کا میں بھی کچھ ڈیٹیلز بھی شیئر کرتا ہوں پھر میں ان کو پورا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم باقے کیا کرنے جا رہے ہیں پھر وفاقی حکومت میں دو افسران سترہ سے بائیس تک ہیں جنہوں نے از خود مطلب خود سے بینیفٹ اٹھایا اور چھالیس فورٹی سکس وہ ہیں جن کے سپاؤزز کو یہ بینیفٹ ملا اور انہوں نے خود سے بڈراؤ کیا ٹوٹل نمبر فیڈل گارمنٹ کا بنتا ہے فورٹی ایٹ اسی طرح سے گلگت بلتستان میں چالیس افسران ہیں جن کے سپاؤزز نے یہ فائدہ حاصل کیا اس میں کوئی افسر خود شامل نہیں ہے لیکن ان کے سپاؤزز کو یہ بینیفٹ ملا کے پی کے میں خیبر پختون خواگ میں سولہ سترہ گریڈ سے اباو افسران ہیں جنہوں نے یہ خود ڈائریکٹلی بینیفٹ اٹھایا بینیفیشری تھے ان کو یہ بینیفٹ ملا اور تین سو ستائیس جنہیں ان کے سپاؤززز کو یہ ڈیٹا ملا بھی اس پاؤززز میں جب میں آتا ہوں تو کچھ ٹھوڑا انٹرسٹنگ فیکٹس بھی ہیں یہ ٹوٹل تین سو تریتالیس تری فورٹی تھری کے پی کے اندر یہ بینیفٹ میسیز ہوا پنجاب کے ریجن میں ڈیٹا کم ہے ایک گیارہ افسران ہیں گریڈ سترہ اباو جنہوں نے یہ بینیفٹ اٹھایا اور نوے وہ ہیں جن کے سپاؤززز کو یہ بینیفٹ ملا تو ٹوٹل نمبر کے پی کا ہے ایک سو ایک اسی طرح سے سندھ کے ریجن میں سب سے زیادہ باری وہ لے گئے ہیں پچاس افسران ہیں جو گریڈ سترہ اباو ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی خود بینیفٹ بیڈرو کیا اور آٹھ سو اٹھاسی ٹریپل ایٹ وہ ہیں جنہوں جن کے سپاؤززز کو یہ بینیفٹ ملا تو سندھ کا سکور سب سے زیادہ رہا نو سو اٹھاتیس ایک دفعہ پھر کرپشن میں وکٹری ٹرافی پہ ہوئی ہیں اب کچھ کیونکہ یہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے یہ دو ہزار سینتیس لوگ بنتے ہیں ٹوٹل لیکن اس کے اوپر دو چیزیں ہیں ایک تو وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف دو طرح کی کاروائی ہوگی ایک تو محکمانہ کاروائی جس کے لیے تمام چیف سیکٹریز کو لکھ دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ جو فیڈل کے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویڈن کو تاکہ ان کے خلاف کاروائی بھی ہو اور ان سے یہ جو بینیفٹ انڈرو کیا ہے وہ واپس ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وفاق کے بجٹ سے چونکہ ایکسپینٹیچر ہوا ہے تو کل وفاقی حکومت نے فیڈل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ایف آئی اے کو بھی یہ تمام کیسز ریفر کر دیئے گئے ہیں کہ یہ ایک سیدھا سیدھا فراڈ کا کیس ہے اور ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ بینیفٹ ویڈراؤ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے بھی ان کی معاونت کی ہے یہ بینیفٹ ویڈراؤ کرنے میں ان کے خلاف بھی فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں اور کاروائی کی جائیں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ جس چیز طرف ہمارے وزیراعظم صاحب بھی بڑی آہ توجہ دلاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک وقت تھا کہ جب کوئی انسان کرپشن کرتا تھا اور برا کام کرتا تھا اس کو برا سمجھا جاتا تھا وہ بڑا چھپ کے آہ رہ کے جاتا تھا آج کل تو ڈنکے کی چوٹ پر ٹوپیوں پر ٹوپیاں پہن کے پھرتے ہیں وہ بھی ترچی والی وہ بھی ترچی ہے نیم ان شیم کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کس طرح سے اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ غریب کا پیسہ یہ تو دیکھیں نا آپ مختلف طرح کی چوری یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ چوری میں بھی کرپشن میں بھی سب سے گری ہوئی وہ سطح ہے جو یہ کام ہے کہ یہ غریب کا حصہ ہے یہ تو سمجھیں آپ کسی کی زکاة میں سے کسی کے حق میں سے کسی غریب کے مو سے نوالہ چھین کے یہ وہ لوگ ہیں کہ اس پیسے سے کسی غریب کے گھر میں آٹا جانا تھا کسی کا چولا جلنا تھا جو بچوں کی مال نرشمنٹ ہو رہی ہے یہ فنڈ تو ان کے لیے تھا کہ ان کو وہ معاونت مل سکے کہ وہ صرف زندہ رہ سکیں تو ان ظالموں نے ان لوگوں کا زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا ہے اب اس میں جب میں یہ ڈیٹا دیکھتا ہوں ابھی آپ نے آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں اس میں اب گریڈ وائز اگر جائیں تو اے جے کے میں ایک گریڈ بائیس کے افسر بھی ہیں جن کا عدلیہ سے تعلق ہے اور ان کی سپاؤز جو ہیں وہ یہ بینیفٹ ویڈرہ کر رہی ہیں میاں عارف حسین میاں عارف حسین میں آپ کو ڈیٹا بھی بھی دے رہا ہوں میاں عارف حسین اس کے بعد گریڈ انیس میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ محمد شیراز صاحب ہیں محمد سلیم صاحب بھی گریڈ انیس میں ہیں یہ بھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان کے بھی سپاؤز نے بینیفٹ اٹھایا ہے ایک نے اکتر ہزار رپیہ دوسرے نے ایک لاکھ ستائیس ہزار رپیہ دوسرے نے ایک لاکھ پانچ ہزار رپیہ اس طرح سے ایک ایم افزل صاحب ہیں گریڈ اٹھارہ میں یہ بھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان کی سپاؤز نے بھی فائدہ اٹھایا ایک لاکھ چونتیس ہزار کا یہ ٹوٹل نو ہیں جن کے سپاؤزز نے اے جے کے میں فائدہ اٹھایا اب آپ آگے جب بلوچستان میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی گریڈ اٹھارہ گریڈ انیس گریڈ سترہ کے افسران موجود ہیں آہ جنہوں نے یہ انہوں نے خود فائدہ اٹھایا یہ گریڈ سترہ اور اٹھارہ کے جن کا یہ اب یہ مثال کے طور پر دلی جیے رضیہ کاکر صاحبہ ہیں گریڈ اٹھارہ یہ ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سوری ہلس ڈپارٹمنٹ سے اس کے بعد اگلے ہیں یہ ریحانہ یاسمین گریڈ اٹھارہ یہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں اس کے بعد نسیم بی بی گریڈ اٹھارہ یہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں آہ شیران پروین گریڈ اٹھارہ یہ بھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں بی بی فریدہ یہ بھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں یہ گریڈ اٹھارہ کے ہیں یہ خود سرکاری افسران ہیں اور انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس کے بعد اگر آپ جب آ جاتے ہیں ان کے سپاؤزز کے اوپر تو ایک اور جو بڑا میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر یہ ڈٹائی کی انتہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اب یہ گریڈ سترہ میں ہیں گریڈ اٹھارہ میں ہیں ایک شخص ان کا تو نام میں لینا چاہوں گا یہ فضل دین صاحب ہیں گریڈ بیس میں آہ یہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں لورالائی میں آہ یہ اور یہ یہ تعلیم کے شعبے سے ہیں جب نے دوسروں کو ایڈوکیٹ کرنا گریڈ بیس میں ہیں اور چونکہ انہوں نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں تو ان کی دونوں بیگمات جو ہیں وہ بسٹ کی بینیفیشری ہیں نہیں اچھا یہ قصہ ایک نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ نظام کا تباہ ہونا اس بات سے دیکھ لیں کہ نہ وہ شخص ایک اپنے سپاؤز کو وہ بینیفیٹ دلوارا ہے بلکہ وہ دونوں کو دلوارا ہے اور یہ ایک شخص نہیں ہے یہ ہر صوبے میں تقریباً یہ چیز رپیٹ ہو رہی ہے اسی طرح سے یہ محمد اکرام صاحب ہیں یہ بھی خاران میں ایڈوکیشن ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ہیں یہ بھی اپنی دو بیگمات کو دلوارے ہیں پھر گریڈ بیس میں ہی احمد شیرانی صاحب ہیں یہ شاید پرنسپل ہوں گے گریڈ بیس میں ہیں گارمنٹ بوائس ڈگری سکول کے ان کی بھی دو بیگمات دونوں کو بسپ کا وضیفہ مل رہا ہے اس طرح سے یہ کافی لوگ ہیں جن کے دو دو لوگ ہیں جن کو یہ پھر گریڈ بیس میں ایک اور صاحب ہیں جمیل احمد صاحب یہ ڈی ایو ہیں نشکی میں یہ بھی ان کی بیگم کو بھی جا رہا ہے بینفٹ اور اس طرح سے یہ بھی ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے دو بیگمات والے گریڈ بیس اور انیس کے بہت سارے لوگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو بیگمات رکھنے والے کو پھر بیس سے پاسے لینے پڑتے ہیں اس کے بعد گریڈ بیسپ کے گریڈ سترہ کے چار افسرانے ان کا نام لینا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ تو زیادہ بڑے کلپرٹ ہیں کہ اپنا ہی میں ان کو تو نکال دیا گیا ہے جی ان چاروں کو جو بیسپ کی حد تک ہے ان کو نکال بھی دیا گیا ہے ان کو بھی اور انتالیس جو ان کے گریڈ ایک سے لے کے سولہ تک تھے ان کو تو جی ان سے ریکاوری بھی ہو رہی ہے اور ان کو نکال بھی دیا گیا اور ان کے کیسز اب ایف آئی اے کو ریفر بھی ہو گئے ہیں یہ سید فضل امین ہیں بسپ میں محمد نومان زہیم ہیں سبیل خان ہیں اور شفی اللہ ہیں اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ کے دو ایمپلائیز ہیں دونوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں نہیں سوڑی ایک ایڈوکیشن کے ہیں اور دوسرے اکاؤنٹنٹ جنرل ڈپارٹمنٹ کے ہیں سابرا سلطانہ ہیں اور افشان جمیل گریڈ سترہ اور گریڈ اٹھارہ کے اور ایک کی جو بیڈرال ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار اور دوسرے کے پینسٹ ہزار یہی وہ جو غریب کا پیسہ جا رہا ہے پھر گلگت پلتستان میں گریڈ بیس کے گریڈ اکیس کے گریڈ بائیس کے آہ افسران ہیں جنہوں نے یہ بینیفٹ اٹھایا ہے ٹوٹل داداز فورٹی ایٹ ہے جیسے میں نے آپ سے شیئر کی تھی آہ اس میں بھی ایک گریڈ بیس کے یہ ہیں آہ ریلیجیس افیر کے خیال ذات گل صاحب انہوں نے بینیفٹ اٹھایا ہے پھر جی بی میں ہی محمد عمران صاحب ہیں یہ گریڈ بائیس میں ہیں محمد عمران صاحب گریڈ بائیس میں ہیں اور دونوں زوجات کو یہی جمع ہوتی ہے شاید اس کا مطلب ہے کہ پیچھے فیکٹر کچھ اور ہے وہ انہوں نے کیا ہے کے پی کے میں یہ جو سولہ افسران ہیں گریڈ سترہ کے ہی ہیں ساری افسران خواتین ہیں جنہوں نے خود بینیفٹ اٹھایا ہے اور پریڈومنٹلی سب کا تعلق ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے ان کے نام بھی ہم سب کے موجود ہیں خواتین کے نام لینا بزیادہ مناسب نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ وہ افسران جنہوں نے اپنی بیگمات کو دلوایا جس طرح گریڈ اٹھارہ کے سعاد اللہ خان صاحب ہیں یہ پرنسپل ہیں پوسٹ ریجویٹ کالیج کے ان کی بھی دو بیگمات کو برابری کے ساتھ پیسے ملے اور مزے کی بات ہے کہ دونوں کو ایک لاکھ اٹھانوے زار آٹھ سو چھہتر پہ برابر برابر ملے تو کوئی ڈسپارٹی نہیں ہے انہوں نے تمام مساوات کے جو اصول ہیں وہ پورے کیے ہیں انصاف اور مساوات اس کے بعد گریڈ سترہ میں یہ ہیڈ ماسٹر ہیں آہ سکول کے نور علی شاہ صاحب ان کی بھی دونوں بیگمات کو لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے کہ ایک کو ایک لاکھ چھتیس ہزار اور دوسری کو ایک لاکھ بیتالیس ہزار یہ تو آپ لڑائی کروا دیا ہم بھی تو یہ بتا کے یہ یہ ہے آپ کا آہ کے پی کا ڈیٹا پھر آپ کا پنجاب کا ڈیٹا ہے پنجاب میں ٹوٹل نمبر آپ کو یاد ہوگا ایک سو ایک ہے آہ اس میں بھی آہ دو بیگمات والے لوگ موجود ہیں اور سندھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا وہ ٹاپ کر گیا ہے سندھ میں ایک جو چیز نظر آتی ہے جو اتنی زیادہ ہے وہ بھی بڑی میں آخر میں کہتا چلوں کہ جو سب سے بڑی چیز سندھ میں نظر آتی ہے وہ آہ جو ہزار کے قریب لوگ ہیں جو نے ان بینیفٹ اٹھایا ہے وہ سارے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ہیں تو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ آپ کو زیادہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے شہلا صاحب کوم آپ سے بڑی امیدیں لگائی بیٹی تھی کہ آپ اربوڈ ڈالر برامدی کریں گے ان بڑے چوروں سے اب آپ سرکاری افسران کی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ٹوٹل کتنی رکم ہوگی زیادہ زیادہ کروڑ بھی نہیں ہوگی تو آپ جو بڑی برامدی ہے اس میں تو آپ سیریس نہیں ہیں وہ لندن بیٹے ہیں اب آپ سرکاری افسران کی پیچھے پڑ گئے ہیں آہ اور آپ کو تو مجھے لگتا ہے کوئی ذاتی مسئلہ بھی ہے ترچی ٹوپی والوں سے تو چونکہ یہ پروبی پریس کانفرنس بسپ کے اوپر ہے تو آپ برائی مربانی بسپ پہ اوپر کریں ہم ان کی لاکھوں پہ بھی آئیں گے وہ کل میں آپ کے لیے پھر ایک اور پریس کانفرنس کریں گے یہ جو آہ اچھی بات ہے کہ جو پورز کا پیسہ تھا وہ آپ ریکور کر کے اور یہ واپس آہ غریبوں میں ہی جائے گا اس میں سر کچھ ایسا دیا جو میکنیزم ہے اس میں جو ڈیزرنگ لوگ بھی ہیں وہ آٹھا کیوں وہ بھی آؤٹ ہو گئے کیونکہ جن کے فیملی میں سے کسی کا پاسپورٹ ہے اس طرح سے میں آپ کو ایک اگزامپل دوں جیسے کندیل بلوچ جس کا مرڈر ہوا تھا ساؤت پنجاب کی اس کے بھائی جو ہیں وہ یو اے ای اور سعودیہ وغیرہ میں ہیں لیکن اس کے پیرنٹس بہت مزیربل بہت غربت کی رکیب سے بہت نیچے کی زندگی گدا ان کو وہ کارڈ کی فیسیلیٹی تھی وہ خطہ ہو گئی اس آہ فارمولے کے طرح کے ان کی فیملی سے لوگوں نے پاسپورٹ ہو رہا ہے ایسے جو لوگ ہیں کائنڈیز کو ریوزٹ کی نہیں اس میں دیکھیں لوگ ہیں وہ اس سے دو چیزیں ہیں بالکل دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلی تو آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک کوئی فارمولا بنایا ہے کون الجبل ہے کون الجبل نہیں ہے اس کے اوپر ہمیشہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو میشہ ریوزٹ کرنے کے ضرورت ہے جس چیز کی طرف ہم ابھی نشاندہی کر رہے ہیں اور جس کی طرف میں بیف آئی اے کا بتا رہا ہوں وہ تو وہ ہو گیا یہ قسم کا کرمنا لیکٹ جو ہو چکا ہے اس میں زیادہ بہتر رانوائی تو ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ فرما سکیں گی کہ وہ کیا پرامیٹرز ہیں جس کے تحت ہے کہ نہیں لیکن براڈلی سپیکنگ میں خود بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ پرابلم اس لی آتا ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ ویریفائی کرنا ہے نا چیزوں کو مثال کے طور پہ ایک اگر کوئی آدمی ہے وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر پیسہ رفصول کر رہا ہے اب جب ہم ڈیٹا بینکس بناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ ایک شناختی کارڈ کے اوپر ایک مہینے میں یا ایک سال میں کتنا پیسہ بینک سے ٹرانسفر کیا گیا یا نہیں ہوا لیکن میں آپ کو ایک مثال بھی دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کے ہاں ملازم ہے اور اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہی پیسے آ جا رہے ہیں تو وہ تو بسپ کے لیے ڈسکوالیفائی کر جائے گا بشک وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو سطح سے نیچے نہ ہو تو لیکن اس پر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ پھر اگر آپ ایک پرنسپل بناتے ہیں ایک اصول بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ کتنی ایکسپشنز پیدا کر سکتے ہیں because سوال یہی پیدا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ کسی پیسے کی ترسیل کرتے ہیں تو end to end ہونا چاہیے کہ بیجنے والا اور رسول کرنے والا اس کی جو پروکسی ہے وہ پروکسی پھر بہت سارے پرابلمز کھڑے کرتی ہے because پہلے دیکھئے مثال کے طور پہ پاکستان میں کسی کے نام پہ سم لینا بڑا آسان کام ہوتا تھا کوئی بندہ کہتا تھا جو یار میرے نام پہ سم لے آ ابھی آپ اپنے ملازم کو کہہ کے دیکھیں اتنا شہور آ گیا ہے کہ کوئی ابھی اپنے نام پہ سم نہیں لینے دیتا because اس کا کتنا misuse ہوا اور وہ تو بڑا life threatening قسم کا misuse تھا تو اس طرح سے جب نظام کی درستگی ہوتی ہے تھوڑا شہور بھی آئے گا تو وہ misuse نہیں ہوگا باقی جو case to case basis ہے اس میں review بھی اپلائے کیا جا سکتا ہے یہ تو میرے favorite ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو total amount جو سے recover ہوگی ابھی آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے تو آپ math here carlid میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ total amount جو ہے وہ یہ تو دو ہزار سینتیس لوگ وہ ہیں جو 17 above تھے ایک لاکھ چالیس total ہے تو total جو recovery اس میں بنے گی وہ تو تھوڑی خاطر خواہی ہوگی لیکن on average جو ایک individual ہے وہ تقریباً لاکھ سے ڈیٹھ لاکھ رپیہ اس نے withdraw کیا کیونکہ یہ دو سے تین ہزار رپیہ وہ ہوتا ہے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ ہمیں خیال اتنے دیر سے کیوں آیا ہے خیال دیر سے نہیں آیا ہمیں یہ خیال اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں یہ ہم نے سوچا ہوا تھا کہ جی بسپ کے اندر بھی چوری ہوئی ہوگی ہم تو basically آپ کا جو پورا ڈیٹا بنا ہوا تھا اس کے اوپر ہمارا خیال یہ تھا کہ جی یہ بسپ کے اندر جو جن لوگوں کی لیا گیا ہے جو لوگ eligible ہیں ان کی eligibility کو review کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ واقعی eligible ہیں کے نہیں اور پھر نیا جس طرح یہ بھی بائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو نیچے ہیں تو وہ اوپر نہیں آئے اور جو اوپر ہیں وہ نیچے چلے گئے تو اس چیزوں کو بھی review کرنے کی ضرورت تھی کہ اس کے کیا parameters ہیں تو ان کو جب review کیا گیا اور تمام existing data کو جب آپ نے نادرا کے database کے ساتھ verify کیا تو ایک interesting چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ تو spouses جو ہیں وہ government officials ہیں because جب آپ نادرا کے database میں جاتے ہیں background میں تو اس میں profession بھی لکھا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ چیز نکی گی نکالی گی اور جیسے یہ چیز سامنے آئی ہم نے سوپر کاروائی کر دی فان اس میں صرف یہ ذہن میں رکھو کہ چور کو پکڑنے میں تھوڑا جو process ہے وہ slow ہو سکتا ہے لیکن commitment اتنی strong ہے کہ پاکستان میں کچھ اور بچ نہیں سکے گا ultimately پہلے یا بعد میں اس کو expose ضرور کیا جائے گا میڈم اس لئے آج دو سال آپ کی government کو ہو گئے ہیں ابھی تک آپ whistleblower ایکٹ جو ہے اس کا نفاذ نہیں کر سکے جی جی whistleblower ایکٹ بتائیں جی آپ نفاذ کیوں نہیں کر سکے جی میرا ساتھ باتا ہے دیکھیں whistleblower ایک دو چیزیں ہیں ایک تو whistleblower کی جو existing different law enforcement کے اندر اس کی existence ہے مثال کے طور پہ ابھی بینامی والا بنا تو اس کے اندر بھی whistleblower کا ہے اس کی percentage different ہے ایک جو whistleblower act ہے جس کے تحت ایک different commission بھی بن رہا ہے جو کہ سب whistleblowers کو ایک جگہ جگجہ کر رہا ہے اور اس میں اس کی percentage بھی raise کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا ہے ordinance کا نفاذ ہوا تھا ordinance کے بعد opposition کے ساتھ مذاکرات میں بہت سارے ordinances واپس لے لئے گئے اور اب ان کو دوبارہ بل کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے پارلیمان میں تو جیسے ہی وہ پیاس ہوں گے تو وہ دوس سے آ جائیں گے دو سبجیکٹ الگ ہیں کوئی تنازہ نہیں ہے دو الگ سبجیکٹ ہیں کوئی تنازہ نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے دل کے قریب ہیں یہ پہلی ہے جو ہم بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی وہاں پہ چک ان بالینس نہیں تھا ابھی تو جو اس پورے ڈیٹا کو ریویو کرنے کے بعد اس سسٹم ان پلیس کیا جا رہا ہے اس میں نادرہ کی انکلوجن ہو رہی ہے یہ نادرہ ہی کے دیٹا بیس کے ساتھ جب اس کو اپنے کروس مچ کیا تو وہاں سے یہ چیز سامنے آئی تو اب تو یہ قسم کا فیلٹر اس کے اندر سسٹم کے اندر موجود ہو گیا لیکن کوئی سسٹم فول پروف نہیں ہوتا اس سسٹم کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں بارہا ریویو کرنے کی ضرورت ہوگی اور ایکچول چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نسال دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈرشپ کی بات ہے تو یہ تو لیڈرشپ کی ہماری تو نیت ہے صاف کہ ہم اس کے اوپر صحیح لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو اس کے صحیح ہیں بشاک اس پہ پولٹیکل یہ اس کو آپ کو دینا بھی پڑتا ہے بہت سارے آپ کے ورکرز ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن جتنے ناراضگی ہوگی اتنے ہی آپ چلے گا کہ میرٹ پر چل رہے ہیں لیکن اب چونکہ نادرہ نادرہ ویریفائیبل ہے چیکس بینگ پوٹ ان پلیس اس کے پر ڈاکٹر سانیہ صاحبہ بہتر نشاندہی کر سکتی ہیں لیکن اس سسٹم کو پکڑ کے سامنے لانا بھی جو میں سمجھتا ہوں وہ اسی ایکسسائز کا نتیجہ ہے وہاں پہ جہاں پہ ہم ریویو کر رہے ہیں الیجیبیلٹی کو کہ جو پچھلے لوگ الیجیبیل تھے وہ تھے کے نہیں دوسری بات یہ کہ آپ اس حکومت نے آپ سے کمیٹمنٹ کی ہے کہ ہم اس نظام کو صاف اور شفاق بنائیں گے تو یہ نظام کا گاندھی ہے جو اس کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کی صفائی کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے پرسیل صاحب پچھلے وقتر سال میں پاکستان گوجست کو جتنا موقع منا اس نے ملتا اور یہ بھی اسی سسٹرگی اکھڑی ہے آپ جب بھی آتے ہیں آپ کی بڑی ہائی پرپائل ہمیں سننے کو ملتا ہے میں ایک خود سوال کو سیکنڈ کروں گا کہ کیسی عوام کے پاس باپس کا باہت ہے سیکنڈ آپ اس میں تین چار ڈپارٹمنٹ آپ نے دیکھل گیا ہے ہی ہے ایڈکیشن کا ہے اس کے علاوہ سیڑن سروریسز تو کوئی ڈپارٹمنٹ بچا ہے یا ساتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ کی گوارا ہے تمام ازار شامل ہے بچے ہیں صحافی بچے ہیں توسی بھی آگئے جواب دیم رہا جواب دیم رہا آپ یقین جا رہا ہے آپ یہ بات جو بسکس کرتے ہیں جو بائیویٹی وہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو نا نا فانگیانٹی کرتے ہیں پہلے بھی ایسے ہی ہوا لوگ ڈکل کے بیٹ کر کے بیہا ہوگے تو سمجھ نہیں ہے آپ کی ایک لوگ جس جاننا چاہ رہے ہیں کہ چکنی دیکھیں دو یہ اور یہ نہیں ٹھیک ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں بڑی امید امید ہے اور امید ہمیں بھی ہے امید ہمیں اس نظام سے ہے لیکن آپ کو اس نظام کے اندر رہ کے دیکھئے ایک کام اگر ہم کتنی ہی اچھی انویسٹیگیشن کیوں نہ کر لیں اس کو ایک دفعہ عدالتوں کے سامنے جانا ہے عدالتوں میں سے اس کو پروو ہونا ہے اس کے بعد اس کی ریکاوری ہونی ہے آپ کی اور میری فرسٹریشن میں کوئی فرق نہیں ہے ایک میرا بڑا پرانا دوست لینڈن بیٹھا ہوا ہے جب اس کے اوپر سختی ہوتی ہے وہ ٹوٹیاں لگا کے سپتال لیٹ جاتا ہے اب ان کے ایک گھر کو ایک سال کی